بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے کسی انسانی یا معاشرتی ناہمواری پر براہ راست تنقید کرنے کی بجائے بلواسطہ تنقید کرتا ہے اور یہ جو مزاہ شاعری ہے اس میں بھی ایک پیغام موجود ہوتا ہے نہ صرف مزاہ شاعری میں بلکہ مزاہ عدب اور لطائف کے اندر بھی ایک پیغام موجود ہوتا ہے جو تخلیق کار براہ راست بیان کرنے کی بجائے بہت ہی امدہ اور دلچسپ اسلوب میں بیان کرتا ہے تو ہم اس نظم کی تشریح کریں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا جو پوشیدہ پیغام ہے وہ کیا ملا ہے تو آئیے ہم تشریح کرتے ہیں اس نظم کا پیدا شیر ہے خریدہ جاروں میں نیلام سے پرانا کوٹ جو پھٹ کے چلنا سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ جاروں کہتے ہیں سردیوں نیلام کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر نیلامی ہوتی ہے بول بول کر چیز کو بیچا جاتا ہے بولی نیلام اس شیر میں شاعر بڑے ہی مزاہیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی بات داتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا یہ کوٹ اگرچہ بہت ہی پرانا ہے لیکن پھر بھی بہت کا آرامت ہے یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا اور اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی بلکہ پھٹا پرانا ہونے کے باوجود سردی سے بچانے کے کام آتا ہے یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ بہت کار آمد ہے بے کار نہیں اس کا دوسرا شیر ہے پرانی وزے کا بہت عجیب جامعہ ہے پہن چکا اسے خود واس کوڈی کامعہ ہے شاعر اس شیر میں بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت کا وزے شکل و صورت پرانی شکل و صورت کا اور پرانے فیشن کا ہے اور آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کا مشہور سیاہ واس کوڈی گاما جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتا تھا وہ بھی اسے پہن چکا ہے یعنی شاعر جہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوٹ واس کوڈی گاما کے زمانے کا ہے یہ بہت پرانا کوٹ ہے اور بچوں واس کوڈی گاما ایک مشہور سیاہ تھا تو یہ سمندری راستے سے یہ سفر کرتا تھا یہ فورٹین سنچری میں پیدا ہوا تھا اور ڈائیڈ دسمبر 24 1524 چوبی دسمبر پندرہ سو چوبیس میں یہ مفاد پائی تھی اس نے تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یورپ کو ایشین کنٹری سے اوشن سمندری راستے سے سمندری راستے سے ملایا تھا نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی شاید کہتا ہے کہ یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت بہت ہی زیادہ عبدار ہے وہ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے اس کی یہ حالت بہت خراب ہے کوٹ کی ایسی حد دیکھ کر خیال گزرتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے پرے سغیر میں وارد ہوئے تھے وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں یعنی یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جگہ جگہ یہ پھیرا مسلے مارکو پولو یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جائے بولو لیڈر کہتے ہیں رہنما کو جائے بولو مطلب اس کے ہاتھ میں نعرے لگاؤ شاعر یہاں پر مارکو پولو کی بات کر رہا ہے جو ایک مشہور سے آتا اور اس نے مختلف ممالکہ سفر کیا تھا 1271 12 سدی کا یہ آدمی ہے اس نے جب سفر کیا تھا اور یہ پیدا ہوا تھا 1254 میں اور یہ وفات پہی تھی اس نے 1324 میں یہ ایکسپلورر ہے مرچنٹ ہے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مارکو پولو نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا ہے بلکہ اور اسی طرح یہ کوٹ بھی بہت زیادہ بہت سارے علاقوں کی سیار کر چکا ہے کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ سارے کوٹ اس کوٹ کے سامنے بچے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ کوٹ کوٹوں کا رہنما بن چکا ہے اس لیے آپ سب کا فرض ہے کہ اس کوٹ کے حق میں نعری بلند کریں پرانے کوٹ کی جائے ہو آپ اس لیے اس کے نعرے باجی کریں اس کے حق میں آچھا آگے شاعر نے کیا کہا ہے کہ پڑا بزرگ ہے یہ گو کلیل قیمت ہے میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے کلیل بولتے ہیں کم قیمت کم کو تو غنیمت کہتے ہیں کافی ہے بہت ہی زیدہ کافی سمجھو اس کا غنیمت سمجھو تو بزرگ بڑے عمر کے لوگ عمر کو بولتے ہیں تو یہاں پر شاعر سید محمد جعفری اس کوٹ کو بزرگ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے کو اگرچہ یہ کوٹ قیمت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے اور اسے معمولی قیمت پر حاصل کیا گیا ہے لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے یہ کوٹ دوسرے کوٹوں کا بزرگ ہے بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے گھر پر بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے اس کوٹ کو کوٹوں کا بزرگ سمجھئے یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ باقی کوٹ اب اس کوٹ کے بچے لگتے ہیں آگے شیر ہے کہ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ قدردان جو قدر کرنے والے ہیں جو لوگ کپڑے پہننے کے فن سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوٹ ایک بیش قیمت کوٹ تھا لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے آفتاب سورج دھوپ لیکن کہیں دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے سورج کی تپش نے اس کی ساری رنگت اڑا دی ہے اب اپنے رنگ کی وجہ سے یہ بے رونک ہو چکا ہے لیکن جو لوگ اس کی قدروں کی مت جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں آگے یہ شیر ہے جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی شائر اس شیر میں بیان کر آئے کہ کوٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں ان دھبوں کی وجہ سے کوٹ میلا کچیلا ہو چکا ہے بہت ہی میلا چکٹ ہو چکا ہے یعنی بہت میلا کچیلا ہو چکا ہے چکنائی کے دھبوں نے چگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے چکنائی کے یہ داگ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے ساپ کر لیا جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچ گئیں اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا اور وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب بمجھ نہیں سکتی اس نظر کا آخر شیر ہے کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ شاید کہتا ہے کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی سو سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے ورق صفحہ آئینہ دار گزشتہ پچھلی صدیوں سال صدیوں کہتے ہیں سینکڑوں ایک صدی ہوتی ہے سو سال پر مبنی ہوتی ہے اور صدیوں مطلب کافی سالوں بہت سارے کئی سینکڑوں سالوں کی طریقہ یہ کوٹ آئینہ دار ہے ان سو سالوں میں بیشمار شخصیات یعنی ان سینکڑوں سالوں میں بیشمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق شامل ہے خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ ایسا کوٹ جو تاریخ کا آئینہ دار ہو اور گزشتہ صدیوں کی مشہور شخصیات اس کو استعمال کر چکی ہیں اگر ایسا کوٹ آپ کو کہیں سے ملے تو آپ اس کو خرید لیں کیونکہ اس میں اس کوٹ میں آپ کے لئے ایک عبرت کا نشان ہے اور بچو عبرت کا نشان یہ ہے کہ اس کوٹ کو استعمال کرنے والے واسکوڈی کاما اور مارکو پولو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اگر آج اس دنیا میں ان کا کچھ ہے تو یہ پرانا کوٹ ہے اور ان کے وہ عمال اور کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے آج ہمارے لئے عبرت کا نشان یہ ہے کہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں پہلے تھے مگر آج نہیں ہیں ہم بھی آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے اس لئے یہ وقت ہے کہ ہم اس دنیا کی معمولی چیزوں پر لڑنے جھگڑنے بیکار اور فضول میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے آمال اور اخلاق پر توجہ کریں اور قومی ملکی سطح پر ایسے کارنامے سر انجام دیں کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام زندہ رہے اور لوگ اچھے رنگ میں ہمیں یاد کریں جی تو بچوں ہماری تشریف مکمل ہو گئی ہے اب اگلے چپٹر پر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ